چھٹا بڑا گناہ ہے وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحَف میدانِ جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا یعنی اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر کبھی کفر اور اسلام کا معرکہ ہو حق اور باطل کی جنگ ہو تو انسان شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتا رہے اپنی جان دے دے لیکن میدانِ جنگ میں پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے اللہ یہ ہے کہ دو صورتوں میں اجازت ہے اگر کوئی انسان میدانِ جنگ سے اس لئے پیٹھ پھیرتا ہے کہ وہ دوبارہ جو پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اس کے ساتھ مل کر دوبارہ حملہ کرے گا یا وہ اس لئے پیٹھ پھیرتا ہے تاکہ میں طاقت دوبارہ حاصل کروں اسلحہ لوں اور تدبیر کے ساتھ دوبارہ ان پر حملہ کروں تو اس کی اجازت ہے اگر کوئی بزدلی کی وجہ سے پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے تو یہ گویا طبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے ساتھوں جو بڑا گناہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تحمت لگانا یعنی مسلمان پاک دامن عورت ہو مسلمان پاک دامن مرد ہو اس کے بارے میں یہ تحمت لگانا کہ معاذ اللہ یہ زانی ہے اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے یا یہ حرام سے پیدا ہوا ہے یا اس کی طرف غلط نسبت کرنا شریعت نے اس سے ہمیں منع کیا ہے قرآن کریم میں اس کے لئے سزا بیان ہوئی ہے کہ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ کہ جو لوگ مومن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں ناحق طور پر تو ان کی سزا یہ ہے کہ وہ گواہوں کے ذریعے سے ثابت کر دیں گے اس بات کو اور اگر وہ چار گواہ اس پر پیش نہ کر سکے تو ان پر حد قضف آئے گی یعنی اسی کوڑے لگائے جائیں گے کہ انہوں نے کسی پر ناحق یہ تحمت کیوں لگائی کہ یہ شخص معاذ اللہ زانی ہے یا یہ عورت زناکار ہے تو کسی پر تحمت لگانے کی سزا قرآن کریم سور نور میں آئی ہے کہ ایسے شخص کو اسی کوڑے مارے جائیں گے تو یہ سات بڑے گناہ ہیں جس سے شریعت نے ہمیں رکا ہے کسی پر تحمت لگانے کی کبھی سزا تو اللہ تعالی انسان کو آخرت میں دیتے ہیں اور کبھی کبھی سزا انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے شابدالعزیز محدث دیلوی رحمہ اللہ متوفہ بارہ سو انتالیس ہجری کی کتاب ہے بستان المحدثین اس میں انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کے ترجمے میں ایک واقعہ نقل کیا امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں ایک خاتون غسل دے رہی تھی ایک خاتون کو جس کا انتقال ہو گیا تھا وہ نیک صالح مومن عورت تھی تو یہ غسل دینے والی جب اسے غسل دے رہی تھی تو اس کی شرمگاہ پر جب اس نے ہاتھ رکھا تو اس نے کہا کہ یہ شرمگاہ معاذ اللہ اور یہ عورت معاذ اللہ بڑی بد کردار تھی اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا یہ زانیہ تھی تو اس نے غسل دیتے ہوئے اس مومنہ عورت پر اس نے تحمت لگائی تو جب اس نے یہ بات کہی تو اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چپک گیا اب بڑی کوشش کرتی تھی کہ اپنے ہاتھ کو کھینچ کر ہٹا دے لیکن ہاتھ نہیں ہٹتا تھا بہت زور آزمائی کی لیکن ہاتھ نہ ہٹا اس دور میں امام مالک رحمہ اللہ بڑے عالم تھے ان سے پوچھا گیا کہ غسل دیتے ہوئے ایک عورت کا ہاتھ اس میت کے جسم پر چپک گیا شرمگاہ کے بالکل قریب ران پر کیا کیا جائے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس نے اس عورت پر تحمت لگائی ہوگی نہ حق تو اس لیے اس کو اسی کوڑے مار دو اس کا ہاتھ ہٹ جائے گا جب اس عورت کو کوڑے مارے گئے جیسے ہی کوڑے ختم ہو گئے تو فوراں اس کا ہاتھ ہٹ گیا تو گویا اللہ نے اسے یہ سزا دنیا میں دے دی کہ ایک نیک سال عورت دنیا سے گئی ہے اور تم اسے زلیل کر رہی ہو رسوہ کر رہی ہو اور نہ حق تحمت لگا رہی ہو تو اللہ رب العزت نے دنیا میں اسے یہ سزا دے دی تو اس لیے گناہوں میں ساتھوں بڑا گناہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ کسی پر تحمت لگانا اس لیے کبھی اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ جا رہا ہے خالہ ہو اہلیہ ہو کوئی محرم بھی ہو سکتی ہے اس طرح کوئی شخص اگر کسی کے ساتھ جا رہا ہے ممکن ہے بیٹا ہو بتیجہ ہو بھانجہ ہو شاگرد ہو تو اس طرح کی تحمت لگا کے اسے زلیل اور رسوہ کرنا دین اس کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ عزت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے انسان کو ہر نعمت مل سکتی ہے دوبارہ لیکن معاشرے میں عزت نہیں ملا کر دی تو اس لیے شریعت نے عزت کا بڑا لحاظ رکھا کہ اگر کوئی کسی پہ تحمت لگاتا ہے تو اس پر حد لگائی تاکہ معاشرہ بدمنی سے محفوظ رہے ورنہ ایک دوسرے پہ تحمت لگاتے رہیں گے بدمنی پھیلے گی معاشرے میں فساد پھیلے گا تو اسلام نے ہمیں ان سات گناہوں سے منع فرمایا